جو میں نے آیت بینا پڑی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِلَّا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ اس آیت پاک کا ترجمہ سنتے ہی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنے کا حکم ہے یہ بات بالکل ہر بندے کو سمجھا جاتی ہے لیکن اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سارے دن اللہ کے ہیں تو کون سے دن کو ہم یاد کریں جس کا حکم دیا جا رہا ہے آئیمہ تفسیر لکھتے ہیں ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نعمت اور فضل بندے کو عطا کرے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس دن کو ضرور یاد کرے سمجھا رہی ہے پہلے ہے کہ دن یاد کرنا ہے اور دوسرا کونسا دن جس میں اللہ کی رحمت نعمت اور فضل ملے تو اس دن کو فرمایا یاد کیا جائے کائنات میں جتنی چیزوں کو آپ رحمت سمجھتے ہیں جتنی چیزوں کو آپ فضل سمجھتے ہیں اور جتنی چیزوں کو آپ نعمت سمجھتے ہیں آپ ان کی ایک لسٹ تیار کر لیں ٹاپ آف دا لسٹ تیرے اور میرے نبی کا نام آئے گا چونکہ سب سے بڑی نعمت بھی حضور کی ذات ہے سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے تو جس دن رحمت نعمت فضل ملے ہمیں حکم ہے کہ ہم وہ دن سیلیبریٹ کریں اس کو منائیں اس کو یاد کریں تو جب حضور آئے تو رحمت بھی آگئی نعمت بھی آگئی فضل بھی آگیا تو ہم یہ دن کیوں نہ منائیں تو یہ تو ہمیں قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ تم دن یاد کرو کونسا جس میں اللہ کی رحمت اور نعمت اور فضل آیا حضور سے بڑھ کے کوئی ہے تو مجھے بتاؤ اگر نہیں ہے حضور ہی ہیں تو پھر آنے والا دن جب حضور تشریف لاتے ہیں تو اس کو یاد کرنا چاہئے دیٹس ہو کے بات ختم ہو گئی لیکن چونکہ انسانی اکل کا جو پرندہ ہے نا یہ بڑی پرواز کرتا ہے اور یہ پرفیتن دور ہے آپ یہاں بیٹھے بھی موبائل کھولیں تو پتہ نہیں کنے ایک مولوی سامنے آ جانے نے اور ہر بندے کی نئی بولی ہوگی پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ دن ہم تو منائیں کیا نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے یا منائی ہے یہ بات سوچنے والی ہے اچھا یہاں پر مسلم شریف کے اندر حدیث ہے آپ غور سے سماد کریں کہ مسئلہ آٹومیٹک آپ کے ذن سے کلیر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے مسلم شریف میں حدیث حضرت کتادہ اس کے راوی ہیں سوئلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سو میں یوم الاسنین نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ ہر سومبار کا روضہ رکھتے ہیں حضور اس کی کیا وجہ ہے تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ بڑا سننے والا ہے فرمایا فوہی فیہی ولیتو وفیہی انزل عالیہ میں اس لیے روضہ رکھتا ہوں کہ یہی سومبار کا دن ہے جس دن میرے اوپر پہلی مرتبہ وحی آئی تھی اور یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جس دن نبی پاک پیدا ہوئے ہیں اس دن کو میرے نبی نے خود یاد رکھا اور سال بعد نہیں ہر مہینے اور ہر ہفتے میں جب بھی سومبار کا دن آتا تھا میرے نبی روضہ رکھ کے اس دن کو سیلیبریٹ فرماتے تھے آئیمہ تفسیر کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں شارحین حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں وہ اس حدیث کے تحت سب نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے میلاد منانے کی اور کوئی دلیل نہ ہو تو یہی کافی ہے کہ میرے نبی نے خود منایا ہے بات سمجھا رہی ہے آپ ادرات کو آپ بے شک سبحان اللہ نہ فرمایا کوئی عرج کی بات نہیں ہے کیونکہ میں کوشش کروں گا ایسا سبق ہو جو آپ کو سمجھا جائے اور یہ ویڈیو بن رہی ہے موبائل میں رکھ کے دوبارہ سن لینا جدو ہاں یاتی چی چاس ساج بھی ہو سنے سبان اللہ کیا چھڑے آج جو اگر آپ توجہ سرمائیں مجھے بڑی مشکل سے ایسا مجمع ملا ہے نہیں تھی یقین کرو للا للا تھی حلا حلا ہی ہوں دی یہ مطلب صحیح داستہ پہ آم مجھے بہت اچھا لگا آپ کا ماحول دیکھ کرنا جی اور یہ بھی میری طبیعت پہ اثر نہیں پڑتا کہ بندے پانچ زہار نے یا دس زہار نے نہ او پانچ ہون یا پانچ زہار ہون میں انہوں کھرے چاہی دے جائے کھرے بندے چاہی دینے کھرے بندے جو بات سنیں اور دل میں جگہ دے ان باتوں کو گرامی قدر حضرات اگر کوئی بندہ زینوں میں کوئی سوال لے کے بیٹھا ہے تو وہ بھی ذرا غور کر لے انشاءاللہ اس کے سوال آٹومیٹک حل ہوتے چلے جائیں گے گرامی قدر حضرات محبوب پاک علیہ السلام نے خود سنوار شریف کا روضہ رکھا ہے خود اس دن کو منایا ہے اچھا پھر تسلسل کے ساتھ اور پھر سال بعد نہیں مہینے بعد نہیں ہر ہفتے اب یہ بات ہمارے لیے دلیل تو ہے کہ محبوب پاک اپنے دن کو یاد کریں تو امت ہی کیوں نہ کریں سمجھا رہی ہے بری بات کی اچھا اگر یہ بات آپ کو سمجھا گی تو یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں کہے دیتا ہوں ایک ہے صرف دن کو یاد کیا روضہ رکھا ہم تو بڑا لنگر پکاتے ہیں ہم تو سارا کچھ کرتے ہیں تو کیا ایسا بھی کچھ کیا ہے امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام کو ایک دن بلا کے حضور نے اپنا اقیقہ فرمایا یہاں پر جو سمجھنے والا نکتہ ہے وہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا اقیقہ پہلے ہو چکا تھا جب آپ پیدا ہوئے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ نے ساتھویں دن آپ کا اقیقہ کر دیا تھا یہ دوبارہ کیوں دہر آیا تو دوبارہ اس لیے دہر آیا چونکہ اقیقے کو اصل سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا یہ ہے ولادت کی خوشی کا کھانا اقیقے کی اصل یہ ہے ولادت کی خوشی کا کھانا تو نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ اقیقہ کیا تاکہ میری امت کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ نبی نے اپنی ولادت پر خود لنگر پکا کے لوگوں کو کھلایا ہوا ہے اچھا اگر یہ بات نہیں سمجھ آئی میں نے جس سے امام سیوتی کا حوالہ دیا ہے نا یہ جمعیرات اور دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو پہلے ان کی شخصیت سمجھیں یہ وہ محدث ہیں جنہیں بہتر سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے ایسے محدث ہیں سمجھا رہی میری بات کی اچھا یہ حضرت امام جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ تعالی ہے آپ کی الحاویل الفتاوہ پڑھ کے دیکھ لیں ملاد نبی کے رسائل پڑھ کے دیکھ لیں آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا اچھا یہاں پر بعض لوگ نا وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتے کہ یہ لنگر ہے بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نبی پاک کا جو پہلا عقیقہ تھا نا وہ چونکہ اس وقت تھا جب ابھی اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا تو یہ بات میں دہرایا ہے تاکہ یہ عقیقہ درست ہو جائے اور زمانہ اسلام میں ہو جائے میں نے کہا نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی ایک بات کا جواب دیا جائے اور وہ یہ ہے نبی پاک کا نکاہ بھی تو پہلے ہوا تھا حضرت امام ختیجہ سے وہ بھی تو پندرہ سال پہلے ہوا تھا تو کیا کوئی بتا اوہ پوٹ اوہ پلر آ لے آ پوٹ ہوں نہ شرارت نہ کریں میں انہوں والس آ رہے ہیں انہوں نے تو چھیڑی جانا میں تو کافی دیر دا بیگنا ہے سیانے کے اندرینے کہ اگر کوئی مو نال ناک ہوئی اکھا تو ہی سمجھ جانا چاہیے مو نا ہے کہ ہم کری میں تو اندازدہ پہاں سمجھ آ رہی والس آنو سارے ہیں اندرین لوگ سانو کر دینے مجبور لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا دیمے دیمے لہجے میں تقریر سنا جاؤں آپ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ بات سنا کے گیا ہے اور آپ کے ذہنوں سے سوال کلیر ہو جائیں تو مڑیا ہون تانگے نہیں کرنا میرا بچہ ادھر دیکھیں آپ جتنے حضرات بیٹھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی تو پہلے ہوا تھا حضرت امہ ختیجہ سے اور وہ بھی پندرہ سال پہلے ہوا تھا اعلان نبوت سے زمانہ اسلام سے تو کیا میرے نبی نے وہ نکاح دہرائیا ہے تو کہتا نکاح تو نہیں دہرائیا میں نے کہا اقیقے سے زیادہ اہمیت نکاح کی ہے نکاح نہیں دہرائیا اقیقہ دہرالیت انو خیرتے ہیں اس بات کا جواب دو کہندہ ہے اے ایدہ تے میں نہیں پتا تے میں کہا یہ پتا ہوں دا تے سننی نہ ہوں دا اے یہ اصل مسئلہ ہے نا میرے نبی نے اقیقہ اس لیے نہیں دہرائیا تھا کہ وہ پہلے زمانہ اسلام میں نہیں تھا تو بعد میں نا نا میرے نبی نے اس لیے دہرائیا تھا تاکہ میری ولادت کی خوشی کا کھانا پکانا وہ میری سنت بن جائے اس لیے دور آئے آبا سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو اچھا یہ دوسری بات ہے اب درہ تیسری بات بھی سمات فرمائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا اور یہ بخاری شریف میں ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کی مشہور بات اکثروں نے شاید سنی ہوگی نہیں تو دوبارہ سنیے محبوب پاک جب پیدا ہوئے نا تو چونکہ آپ کے والد آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً دو ماہ پہلے بعد انہیں چھ مالک ہے یہ مختلف ہیں روایات یعنی حضور کے پیدا ہونے سے پہلے پردہ کر گئے تھے نبی پاک ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے بظاہر آپ کے والد پردہ کر گئے تھے دوسری بات بھی سنیے جب آپ پردہ کر گئے نا تو ظاہر سی بات ہے آپ پیدا ہوئے تو جو ابو لہب تھا نا اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبا بعض اس کو سویبیا پڑھتے ہیں اصل لفظ ہے سویبا اچھا یہ جو سویبا تھی نا یہ بھاگتی ہوئی گئی اور جا کے کہتی ہے تیرا جو بھائی تھا نا عبداللہ جو فوت ہو گیا ہے تو ان کے گھر چونکہ ان کی بیوی تھی حضرت عامنہ ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے تو بڑا خوش ہویا اس لئے میں چلو یار میرا پراتہ ٹور گیا سی لیکن ساڑھی جاڑ لاغ گئی اوہ جی میں اپنی پڑھا ساڑھی جاڑ لاغ گئی ساڑھا چوڑی ہری ہو گئی اوہ نا خوش ہویا اینج کر کے کہنے جا ما تینہوں آزاد کیتا ہے بس ایک خبر سنی کہ تیرا پتی جا پیدا ہویا حالانکہ انہوں ایک پتہ ہی نہیں بھییا انہالا نبی ہے اس بات کو سمجھئے گا ذرا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے اس نے صرف اپنا بطیجہ سمجھ کے خوشی صرف بطیجہ سمجھ گئے جا ما تجھے آزاد کرتا ہوں اتنی بات کہی وقت گزرتا رہا وہ بڑا ہو کہ جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو یہ جو ابو لہب تھا یہ حضور کا دشمن بن گیا یہ مر گیا بل آخر مر گیا ساریاں چھڑو جب یہ مر گیا نا قبر میں گیا حضرت عباس جو کہ ان کے بھائی تخواب میں دیکھا کہنے لگے سناو یا ابو لہب کی گزریئی کہ اندہ جدو اندہ گیا میں انہوں عذابی اندہ پہ آئے لیکن جدو سنوار دا دین نا اندہ ہے نا سادر حضرت غور فرمائیں جب سنوار کا دین آتا ہے تو میری اس انگلی سے بعض انہیں دو انگلیاں لکھی ہیں ان سے نا کہتا ہے کہ میٹھا شربت آتا ہے تو میں اس کو چوس لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے توجہو ایسا بدرات کی مجھے سکون مل جاتا ہے انہیں آتا ہے ایسا سنوار دے آرہی پانی تیری انگلی چو کیوں نکل دا ہے تے اسے انگلی چو کیوں نکل دا ہے سمجھ آوے یہ موبائلوں سے نکلیں گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا بات سننے سنانے کا اچھا کہا اسے انگلی چو تو سنوار دے آرہے یہ بخاری شریف کتاب نکاح میں حدیث رہو فقیر ذمہ دار ہے اور پتہ کیا کہا ابو لہب کہن لگا اے اور کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ اے سی کہ جدو نبی پاک پیدا ہو اے سننا میں ترہا منیا تھا نہیں لیکن انہ دیمہ خوشی کیتی تھی صرف انگلی چو کے اینج ازاد کیتا تھی اللہ نے اوڈا بھی میں انہوں سیلا قبر دے ہوئے جیتا ہے شیخ محقق جیسا بذرگ جو ہر رات حضور کی زیارت کرتا ہے وہ کہتا ہے یار ایک کافر ہو اور وہ صرف ایک مرتبہ نبی کی خوشی کار بیٹھے اور وہ بھی نبی سمجھ کے نہیں بطیجہ سمجھ کے تو جب وہ قبر میں جائے اللہ اسے سیلا دیتا ہے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا حضور کو نبی سمجھ کے نبی کا میلاد کرے تو اللہ کتنا عجر عطا فرمائے اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے توجہ ہے آپ سبت رات کی جتنے بیٹھے ہیں دوستان مکرم ابو لہب ہے ابو لہب جیسا یہ ابو لہب وہ کافر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں پوری ایک صورت لہب پوری صورت اس کی مزمت میں آئی ہے سمجھائے ایسا کافر پکا ٹکا جنمی تو جب وہ خوشی کرے اور نبی سمجھ کے نہیں ویسے بطیجہ سمجھ کے تو جب اللہ اسے خالی نہیں بیجتا سمجھا رہی تو جو نبی بھی سمجھے حضور بھی سمجھے اور اللہ کی رحمت و فضل سمجھ کے حضور کی خوشی کرے تمام علماء نے یہی نکتہ لکھا ہے پھر اللہ اس آش کے رسول کو کیسا سلح عطا فرمائے گا اس وقت سے ملان شریف کی اہمیت کو سمجھو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی رسم اور رواج ہے اجرہ مڑیاں شروع کر لیا او نیو پائی رسم اور رواج نہیں ہے یہ تو مقدر کی بات ہے یہ تو نصیب کی بات ہے کہ تمہیں نبی پاک کے آنے کی خوشی ہو رہی ہے اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ملان شریف ہے یہ جہاں پر ہو جائے وہاں سے ایک سال کے لیے بیماریاں دوڑ جاتی ہیں دیکھئے آپ میری تقریر پہلے بھی سنتے رہتے ہیں میں اپنا مسلک بیان کرنے سے بلکل نہیں شرماتا کسنو پیڑ ہوئے لکھواری ہوئے نہ ہوئے مڈو نہ ہوئے میں اپنی گال کھول کے کرداؤنا اگر کوئی اس مجمے میں دیوبندی بیٹھا ہے تو وہ میری بات توجہ سے سنیں گالی نہیں دوں گا میں صرف توجہ ضرور چاہوں گا تمہارا ایک بہت بڑا مولانا ہے جس کا نام ہے اشرف تھانوی اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نشروتیب جو میں بات کہہ رہا ہوں جزاک اللہ بس آپ جس کا جی چاہے وہ رکھتا چلا جائے ہم لے جائیں گے ٹینسن نہیں لینے آپ نے ٹھیک ہے لیکن یہ میری بات سننے کی ساتھ جرح کوشش فرمائیں یہ جو اشرف تھانوی ہے نا اس نے کتاب لکھی ہے نشروتیب آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے جہاں سے چاہیں آپ خرید سکتے ہیں یہاں سے آلکورٹ میں جا کے بھی آپ لے سکتے ہیں ساڑھے تینسو یا چار سو دی کتاب یہ زیادہ مہنگی کوئی نہیں یہ کتاب اس نے لکھی ہے نبی پا کے میلاد پر توجہ نہیں فرما رہا ہے حضور کے میلاد پر میں صرف میلاد کی اہمیت بتا رہا ہوں اچھا یہ لکھی کیوں ہے ذرا یہ بات بھی سمجھئے گا یہ کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں تعون کی بیماری پھیل گئی جیسے آج کل کرونا کی وبا پھیل گئی نا تو حال حال پھیل گئی کہ لوگ جاؤ دوڑ جاؤ سلام نہیں لنا بندے مر جانے وہ انج ہو گیا انجی بماری پھیل گئی تیس سارے پاسے پہ بنیاں لگئی ہیں اے بھی لوگ کے کاربے آگئے ابھی واری تپا میں میری وی آئی ہر روز پندرہ وی پندرہ وی بندے ماردے پہنے اور جینئن بماری آگئی یہ کہتا ہے آپ میں کمرے میں بیٹھا ہوں یہ بنیاں بہت بڑا مول گئی اور میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں سمجھا رہی ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ میرے نا ذہن میں خیال آئے بھی یہ بماری تو بچان کی میں ہے اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ مارکیٹ سے کتاب خریدنے پہلا ورکہ کھول کے مقدمیں دے ویچوں نے نا لکھے آوے فقیر تھی مادہ اب اسے بڑھ کے میں بات نہیں کر سکتا اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے کسی کے گھر میں ہونے لے آو میں کھول کے بخاؤں نہ ہونے میں تھی نہیں کرسا کہ نا نہ لیا آج میرا موضوع آگیا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں بھا بھا یہ کوئی ڈراما نہیں ہے کوئی رسم نہیں ہے آپ اس کو سمجھئے میلاد ہے کیا حضور کی آمد کی خوشی کرنا ہے کیا تو وہ دیوبندیوں کے مولانا نے لکھا ہے کہ میں جب کمرے میں بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ بیماری سے کیسے بچیں تو کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے بزرگوں کو پڑھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں حضور کے میلاد کی محفل ہو جائے وہاں سے بیماریاں سال بھر کے لیے بھاگ جاتی ہیں تو چلو حضور کے میلاد کی محفل کرتے ہیں لیکن پھر اگلا خیال آیا توجہ میری طرح ورح سب ازراد کی پھر اگلا خیال آیا بندے تو کٹھے ہونی دینے تو ہون کی کراں آج ایک پوائنٹ سمجھانا لاؤں تو وہ بنا کیا کہتا ہے کہتا ہے میں پھر اپنے دل دینے ہون کی کراں تو کہیں دا میرا ذہنے بنیاں میں چلو نبی پاک دا میلاد مکارنی ساگ دا تے میں میلاد لکھاں تے سہینا آواز ڈاڈی کمزورانی آئی میں ذہنے ملاد لکھوں تو سہینا تو کہتا ہے میں نے لکھنا شروع کر دی اور جب لکھنا شروع کیا اٹھ داس دین گزرے نا تے اپنے خادمہ خود مانو کہیں دا اوہ ویکھو بار کی بنیاں اوہ کہیں دے نے جناب بمارینوں کو ٹھال پہ گئی ہے ہون اگے جنہی نہیں رہی ہون اگلی گال سنے آجے ایس گالتے میں چا مانگا سارے بولو اے اپنی کتاب دے موڑ دے ویچھ لکھ دا جے دیو بندیاں دا مولوی میں پھر کہتا میں گاڑ نہیں کر دا میں معلومات تو انو فراہم کر رہے ہیں اور کتاب آج بھی مل دیجے کہیں دے مجھے سمجھ آگئی کہ یہ جو بیماریاں دوڑی ہیں نا یہ برکت ہے حضرت کا میلاد لکھنے کی اے کتاب آج بھی مل دیجے نا لاب دی میں ذمہ دار ویڈیو بند دی میں ذمہ دار جو گاڑ لو جڑی بندہ پیڑ اٹھ کرے سمجھ آ رہی جڑی اچھا ابھی اگلی بات بھی ہے کہتا جب مجھے پتا چلا نا کہ بیماریاں کم ہو گئی ہیں تو میں نے کہا کہ اب میں کتاب مکمل کروں گا اب اس نے کتاب مکمل کی تو کہہ رہا جس دن میں نے کتاب مکمل کی اور اگلی گاڑ تجھ سن کے ویسی حران ہو جانا ہے آج ایک منٹ بھئی خموشی میں رخل بچے اوپر چڑ گئے تھوڑا سا خموشی فرمائیں ادھر دیکھیں آج کل سانو کہی کہیں دے نے او جی اے بارہ ربیو اللہ بلنو ملا دے جا آٹھ ربیو اللہ بلنو کہیں دے نے کہیں دے نے کہیں دے اوپا جی اے سٹو بھی ٹاپ دی گل آج اے نا پند آج اے نے کتاب کہیں دا شروع بھی بارہ ربیو اللہ بلنو کیتی دا مکائی بھی بارہ ربیو اللہ بلنو کمال ہو گیا یار او سانو چورن بیچ دے ہو سا دے سامنے پھکییاں بیچ اللہ دا نامنو جار کرنے کمی پائے گئے ہو بھولو تو صحیح نہ سنے اللہ دے ہو بھول دے ہو کٹی سونے ہی گالے کمی سارا ربیو اللہ بلنو بیچندہ پہ ہے سانو نمی جناب لین تشرا ہونڈا ہے اللہ دا نامنو کدر لے گے جاندے پہے ہو جرہ تو یہ ہے اصل بات یہ حقائق میں نے بتا ہے کہ جہاں میلاد ہو جائے ایک سال کے لیے بیماریاں اور اے دا تجربہ اپنے آتے ہیں میں جی اپنے آتے ہیں حوالہ کو نہیں یہ دیتا میں تو اجھے نہیں کہا اچھا اس سے بھی ایک اگلی بات بتاؤں اگر کوئی اہلے حدیث مسئلہ کا بندہ بیٹھا وہ بھی تکڑا ہو جائے میں گھر نہیں کھڑا صرف تو انہوں سے ہم جاندے آجے اصل نہ تو آجے سامنے کدی بھی یہ دیوبندی وابی ہیں جنہیں بیان کرنگے اوہ بچارے لکال ہیں اندے نے بھائی میں بالکل مولوی تقریر کر کے جب پیچھے فتنہ پائے جائے آگل آگ جائے اے گال نہیں میں جڑی گال کر رمزی مہ دا رہا اور کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے بات تمیزی سے بات کیا کیے بھائی بڑے سلجے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی اہلے حدیث بیٹھا ہے تو تکڑا ہو جائے اہلے حدیثوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شمامت العمبریہ فی مولود خیر البریہ وہ کہندہ ہے دنیا سب تو افضل عوض ملاد دی کتاب آہ اچھا لکھنے والے کا نام ہے نواب صدیق حسن بپالی یہ بہت بڑی کلغی والا مولوگی اہلے حدیثوں کا اس نے کتاب کے اندر پتا کیا لکھا ہے میں ذمہ داری نہ اے ویڈیو بان دی پر میں ذمہ داری نہ کہہ رہے ہیں یہ کہندہ ہے جس کو نبی پاک کا ملاد سن کر خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا میں صرف کھول رہا ہوں آپ کے سامنے حضرت یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن پڑھ کے نہیں خدا کے بندوں کیا کر رہے ہو حضور کے امتی ہو نبی کے آنے لکھ دیا ہے پڑھ کے نہیں سناتے اور یہ آپ کا کاموں کی شہر ہے یہ کاموں کی یہاں کہہ کہ ان کا مولوی عبد دستار گزرا اس نے کتاب لکھی اکرام محمدی کیا نام لکھا دی تو بجو میری طرف رہے سارے بھائیوں کی چھتی کر چھتی کر ادھر دیکھیں میری طرف اکرام محمدی کتاب کے اندر حضور کی پتا کیا شان لکھتا ہے ایدھر بے خیارے اسی کو بیان کر یہ تو ناری شرکو جاندہ ہے خدا دا خوف کرو کتاب میرے پاس موجود ہے اکرام محمدی اصل نہیں میں اندیتی میں پھر فوٹو کا پکرالے ہی سی میں کہاں جنہیں 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 ہاں ہاں فوٹو کا پھر مجھے مل گئی تھی اچھا ہے میرے پاک اشار کی صورت میں لکھو اے دے اندر پتا کی لکھ دا ہے کہندہ جدو امہ حلیمہ لینہ آئیان سی نا حضور نو ذرا تھوڑا جا اپڑے آجے چاسنو بھی چاسنو آوے تر پیئے واپس پا جی تو آڑے گرنڈی دینا لیکن گال تھوڑی جی تیان دے نال سنے آجے سمجھ آئی کہندہ جیسے لے نبی پاک نو لینہ آئینا امہ حلیمہ کہندہ جیسے لے امہ حلیمہ میں نے چکے ہیں نا اجازت لئی نبی پاک میں لے جا ماں امہ آمنہ دکھو لو کہا ٹھیک ہے لے جاؤ تو فرمان لگی ہیں کہ میں جاندی جاندی نہ تواف کارجام اللہ دے کار دا اے تواف پہلو تندہ سی اجاز رکھ لو آج بھی پہلو تندہ سی لیکن ایس طریقے دن آل باد میں چرائے جو ہے اے گال سون کے آپنی زمد آرہی تے بولنا جے گال بڑی ٹاپ دیجے میں آکھیں سی چاسنو بھی تر پیئے واپس گال سنے آڑے کہہ دیئے ہیں جدو میں چوکے لگئے ہیں حجرِ اسود نیڑے میں کہا بھی چھوٹے بچے نے تو چلو حجرِ اسود نیڑے لاما ہمت اللہ بندہ بول سکتا ہے کہیں دی میری یوصلے انتہا نہیں رہی سارا جہان اگے وعد کے حجرِ اسود نو چومتا ہے آج حجرِ اسود اگے وعد کے مصطفیٰ دا چہرہ چنڈا ہے بتاؤ بے لطف آیا کے نہیں بات سنکے آیا کے نہیں آیا یار کمال والی بات ہے اتنی باتیں لکھتے ہیں میں کہا یار ساریاں چھڑ دیو میں نہیں ہوئی کوئی داس دیو پتھر نکے ندسیس یہ کہ نبی ہے پتھر بھی اپنی جگہ تو ہیل ساکتا ہے اے تا نہیں میں انہوں پتا میں کیا پتا ہوں داتے تو سننی ہونا اے تا تے نو پتا کوئی نہیں ہے سرکار ہر شہ میرے نبی انہوں جان دیئے اور انہیں عمر دے ویچھے تے او بھی بندے توجہ کرو جیڑے کہنے چالیس سالوں کے بعد حضور کو پتا چلا تھا میں نبی ہوں اور میں کہا چھو پہنے حجرِ اسود نو تیئے دے نی بتا لگیا کیا نبی آگیا ہے تجڑہ نبی ہے انہوں چالیس سال آباد بتا لگیا اور تیرا ہے کہڑا ساڑے نبی انہوں پہلوں ہی بتا سی سمجھ آ رہی ہے آپ حضورات کو تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑی سی اہمیت بتا دوں آپ یہ مت سمجھیں کہ ملاش شریف کے بارے میں کوئی ہے نہ 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 حضرت یہ ایک ایسا عمل ہے اور ادھر دیکھیں گے تا کہ میں ایک بات بتا دوں جزاک اللہ ہے ادھر دیکھیں میری طرح میں چاند دن پہلے ایک جگہ پہ آزر تھا بڑا سنجیدہ بجمہ تھا وہ بھی ایک بند نے پرچے لگے کہنے لگا یار ساڑے ہی تیک مولویوں نے